ان کو مبارک ہو اور اس بھاشا کے بارے میں دو تین گلت فہمیاں دماغ سے نکال دیجئے انگریجی انتر راشفی یہ بھاشا نہیں ہے دو سو دیش ہیں ان میں سے صرف چودہ دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں انگریجی نہیں ہے فرانس میں فرنچ ہے جرمنی میں جرمن ہے روس میں رشین ہے جاپان میں جیپنیز ہے چین میں چائنیز ہے ہالینڈ میں ان کی اپنی بھاشا ہے ڈینمارک میں ڈینش ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشایں ہیں انگریجی صرف انہی دیشوں میں ہیں جو انگریجوں کے گلام تھے آسٹریلیا نیوزیلینڈ کناڈا بھارک پاکستان بنگلہ دیش امریکہ یہ سب انگریجیوں کے گلام دیش ہیں اس لئے انگریجی باقی نہیں ہے اور انگریجی دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے کیونکہ شبدوں کی سنکھیا سب سے کم ہے اور ویاکرن اس کا سب سے زیادہ مورکتا والا ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی انگریجی نہیں چلتی وہ فرنچ میں کام کرتے ہیں ایک بار میں نے پوچھا ان لوگوں کو کہ آپ انگریجی میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا بیکار بھاشا ہے فرنچ میں کیوں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ویگیانک بھاشا ہے میں پوچھا فرنچ کی ویگیانکتہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے اتنی گہری بات کہی انہوں نے کہا کہ فرنچ میں شبد روپ اور دھاتو روپ دونوں الگ الگ ہیں تو میں پوچھا یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا انہوں نے کہا یہ ہم نے سنسکرٹ سے سیکھ لیا کیونکہ سنسکرٹ میں شبد روپ اور دھات روپ لگل ہے سنسکرٹ دنیا کی سب بھاشاؤں کی ماں ہیں اس لیے سنسکرٹ سیکھئے لوگوں کو سکھائیے سنسکرٹ بولیے لوگوں کو بلوائیے ہندی سیکھئے ہندی سکھائیے مراتی تمیل تیلگو کنڈر سیکھئے سکھائیے اس انگریجی کی ٹانگ مت توڑیے پھر آپ لو لیں گے جی دنیا میں ویپار کرنا ہے تو انگریجی چاہیے بالکل نہیں چاہیے جاپان کے لوگ ساری دنیا میں ویپار کرتے ہیں جیپنیز میں جرمنی کے لوگ ساری دنیا میں ویپار کرتے ہیں جرمن میں روس کے لوگ ساری دنیا میں ویپار کرتے ہیں رشین میں اگر وہ یہ سب کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہندی میں سنسکرٹ میں انگریجی صرف انہی لوگوں کو سیکھنی چاہیے جو انگلینڈ جائیں اور جب جائیں ویزا ملے تو سیکھ لینا ابھی سے کیوں دماغ خراب کر رہے ہو اپنا اور انگلینڈ جالیں گا ویزا ایک سو پندرہ کروڑ کو تو ملنے والا ہے نہیں تو جبرجستی بچپن سے کیوں سکھا رہے ہو ان سب کو اور اس کا سب سے بڑا دش پرنام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جب مار مار کے کسی بچے کو آپ انگریجی سکھاتے ہیں اس کی جندگی کا چھے گناہ سمیں آپ برباد کر دیتے ہیں جو بات بچہ ماتر بھاشا میں ایک گھنٹے میں سیکھتا ہے وہی بات انگریجی میں سیکھنے میں چھے مہینے لگ جاتے ہیں کتنا سمیں برباد کیا آپ نے میں نے ایک دن حساب نکالا سارا پاتھکرم ہم ہندی میں کر دیں ماتر بھاشا میں کر دیں تو انجینئرنگ کی پڑھائی دو سال میں ہو جاتی میڈیکل کی پڑھائی ڈیڑھ سے پہنے دو سال میں ہو جاتی اتنا سمیں ہم بچا سکتے ہیں پہلی ککشا سے بار بھی ککشا تک انگریجی ہٹا دی جائے تو جتنا بارے سال میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہ دو سال میں سکھا سکتے ہیں سمیں بچا سکتے ہیں پیسہ بچا سکتے ہیں تناؤں کم کر سکتے ہیں دماغ کا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری سکھن بیوستہ اس دیش میں ماتر بھاشا میں ہو بچپن سے لے کر اچھ سکھا تک اور انگریجی کا پریوگ اس دیش میں ختم ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں چاہے ہائی کورٹ میں اگر سپریم کورٹ میں ہم مقدمہ کریں تو میں ہندی جانتا ہوں جج کو بھی ہندی آنی چاہیے اور جج اگر ہندی نہیں جانتا تو اس کو سپریم کورٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے جن کو ہندی آتی ہے ان کو جج بناو اور جن کو ہندی آتی ہی نہیں ہے صرف انگریجی جانتے ہیں ان کو سب کو لندن بھیجو انگلنڈ بھیجو وہ اس دیش کے کس کام کیے ہیں پیسہ ہندی واسی لوگوں کے کھون پسینے کی کمائی کے ٹیکس کا لیں گے اور نیائے انگریجی میں دیں گے یہ کونسی بیوستہ ہے نیائے بھی ہندی میں دینا پڑے گا بادی کو ہندی آتی ہے پرتبادی کو ہندی آتی ہے جج کو بھی ہندی آنی ہی چاہیے کیوں نہیں آنی چاہیے بھارت میں نہیں آئے گی تو کس دیش میں آئے گی تو نیائے بیوستہ میں ہندی پرساشن بیوستہ میں ہندی سنسد میں بھی ہندی ہونی چاہیے مجھے تو بہت نیتاؤں پر کروڈ آتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو ماتر بھاشا میں آپ سے بات کریں گے گدے کو باپ بنائیں گے سنسد میں چنکر ہی پہنچتے ہیں تو گٹ پٹ گٹ پٹ انگریجی بولنا چلو کر دیتے ہیں کس کے لیے سنسد چلاتے ہیں ایک پرتیشت لوگوں کو اس دیش میں انگریجی سمجھتی ہے 99% لوگوں کو نہیں سمجھتی سنسد میں کس کو سنانے کے لیے انگریجی میں بات کرتے ہیں مجھے بھارت کے پور پردان منتری شری اٹل بیہری واجپہی کی ایک بات یاد آتی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یونائٹیڈ نیشن نیو یورک میں جا کے ہندی بولنا آسان ہے بھارت کی سنسد میں ہندی بولنا بڑا مشکل کا کام ہے اتنی انگریجیت ہماری دیش میں آ گئی اٹل جی نے نیو یورک میں سنیوکت راشتر میں ہندی میں دارہ پروا بھاشن دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہاں جھکمار کی انگریجی میں بولنا پڑ جاتا ہے اپنی سنسد یہ شرمنا کی ستھی بدلنی پڑے گی ہمیں ماتر بھاشا میں سارے کام ہمیں کرنے ہیں ہمیں ہمارے جیون میں کچھ سنکلپ لینے ہیں ہم بھارتواسی ہیں تو بھارتی بھاشاؤں میں اپنے جیون کو چلائیں بھارتو